موسیقی 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 اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے ساتھ کمپیر کریں تو کمپیریزن میں آپ کو سرفراز کی پرفورمنس بہت اچھی نظر آئے گی اگر سرفراز کی پرفورمنس کو دیکھا جاتا تو میرے خیال میں وہ بہت اچھا پرفورم کر رہے تھے سپیشلی تی ڈویں ٹی بینچز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اس کے بعد اگر اس کی پرفورمنس کو دیکھا جائے ہاری سوہیل کو دیکھ لیں آپ اس کو کمپیر کر لیں فکر زمان کے ساتھ یا پھر آسفالی کے ساتھ اس کی پرفورمنس بہت بہتر تھی ایوریز بہت بہتر تھی ان سب سے اور تیسری چیز سرفراز اگر اس ٹور میں ہوتا تو کیا ہوتا سرفراز اگر اس ٹور میں ہوتا تو ٹیم اس وقت بھی شاید جیتنا پاتی لیکن اتنا بوری طرح سے بھی نہ ہارتی تف تائم دیا جاتا فائٹ کی جاتی پاکستان کرگا ٹیم کی یہی حالت ہوتی جو پہلے تھی سرفراز کی ہونے سے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا یہی حالت ہوتی جو پھائی ابھی بور رہتے یہی حالت ہوتی ہے اگر سرفراز ہوتے بھی تو اگر نہیں ہے تو پھر بھی یہی حالت سرفراز کیپٹانی کے قابل ہی نہیں ہے سرفراز کی وجہ سے ہی ٹیم آ رہی ہے سرفراز شروع سے نہیں ہوتے تو اچھا تھا سرفراز کو کیوں کیپٹان بنایا تھا کیا تھا سرفراز کے بعد یا ایک لفہ بات وہ کیپنگ کر لی تو اس میں کیا ٹیم کا مالک بن گیا بس صحیح پاکستان ہے یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے سرفراز کی جانے کا امپیکٹ ابھی فورا ہی پتے چلے لیکن اس کا امپیکٹ آئے گا تقریباً دو سے تین سیریز کے بعد آپ کو اتنا بتا چلے گا کہ کیونکہ اس کی کیپٹانسی میں ایک عرصہ ٹیم نے کھیلے اور ساری ینگ ٹیم جو اس نے بنائی اور ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ورن ٹیم کافی ٹائم لگا اس میں بابر آزم میں بھی ینگ کیپٹین ہے پہلی بار انٹرنیشنل ٹیم میں کیپٹین بنایا اور دوسری پولٹیکس بھی تھی اس کے علاوہ لیکن ابھی بابر آزم کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے سرفراز احمد کی جو جو آل اوبر پرگیس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی کیپٹینسی کا اندازم نہیں لگا سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹیم بلکل سنسیر نہیں ہے اپنے کھیل کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے ہی بلائے جاتا ہے لیکن کرکٹ کھیلنے کے علاوہ تمام سارے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں دوسری بڑی وجہ لیڈرشپ ٹیم کے اندر بھی اور ٹیم کے باہر بھی سرفاز ایک کافی لمبے عرصے سے ٹیم کو لے کے چلنا تھا ٹیم کے مزاج کو بھی سمجھنا شروع ہو گیا تھا فیوریٹیزم جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے تب سے بڑا پرابلم ہے چاہے آپ ٹیم کے قابل ہیں یا نہیں ہیں لیکن اگر چاچا مامات آیا آپ کا کوئی سیلیکشن کمیٹی میں ہے یا وہ ہے تو آپ ان ہیں ٹیلنٹ کی ہمارے یہاں کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہی سرفراز سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ٹیم کا جو ہے یہ مورال بلند ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس کو نکھ لانے کی وجہ سے جہار ہوئی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے بابر آزم کپتان ہے یہ جو ہے نا اصول اسے نہیں کھل سکتا ہے بابر آزم جو ہے نا یہ ابھی تک جو ہے نا سرفراز جو ہے نا اس وجہ سے صحیح ہے کہ اس کا کم سے کم تھوڑا سا تجربہ تو ہے سرفراز بابر آزم کبھی تک کئی تجربہ نہیں ہے اس کو سمجھانا بڑے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو آنا پڑھنا سرفراز کی پچھلی کارکردی کی بات کریں تو انہی کی کپتانی میں ہماری ٹیم ٹی 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 میں بہت اچھی اس کی کارکردی ہی رہی ہے اور ہمیں میرے خیال میں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ انہی کی کپتانی میں ہی ہماری ٹیم ہے وہ آئی سی سی کی رینکنگ میں بھی آ چکی ہے تو آئی تھنک ہماری ٹیم کو سرفراز کی ضرورت آج بھی ہے